ہیلو سیڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کمپائلر ٹربو سی پلس پلس اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک سوفٹ ویر جو کہ کمپائلر کا سوفٹ ویر ہے جس کا نام ہے ٹربو سی پلس پلس اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کمپائلر کے ساتھ جس طرح کہ آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو سے یاد ہوگا کمپائلر دراصل ایک ایسا سوفٹ ویر ہوتا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے کنورٹ کرنے کے لیے ہائی لیول لینگویجز کو لو لیول لینگویجز کے اندر اس بات کا یہ مطلب ہے کہ فار اگزامپل ہم نے کوئی پروگرام لکھا ہوا ہے سی لینگویج کے اندر اب سی لینگویج ہمارے کمپیوٹر کی مشین کو یعنی پروسیسر کو اٹسیلف سمجھ نہیں آتی ہمارے پروسیسر کو یعنی ہمارے سی پیو کو کیا سمجھ آتا ہے ونز اور زیروز یعنی کہ مشین لینگویج بائنری لینگویج سمجھ آتی ہے تو اس لینگویج میں جس میں ہم نے پروگرام لکھا ہے اس لینگویج کو اس مشین لینگویج یعنی ونز اور زیروز میں کنورٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے اور یہ کنورجن کا کام ہمارے پاس کمپائلر کا سوفٹ ویر کرتا ہے اور اسی طرح کے ایک سوفٹ ویر جس کا نام تربو سی پلس پلس ہے اس کو ہم اپنی آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے ہمارے پاس مارکیٹ میں کافی زیادہ کمپائلرز اویلیبل ہوتے ہیں اور فار اگزامپل ڈیو سی پلس پلس ہو گیا ٹربو سی پلس پلس ہو گیا اور اسی طرح کے دیگر اور کمپائلرز بھی موجود ہیں اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ٹربو سی پلس پلس اور یہ ڈیو سی پلس پلس ہمیں کیا کیا فنکشنالٹی آفر کرتے ہیں یعنی یہ ہمارے لئے کیا کیا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہ ہمارے پاس کمپائلیشن کا کرتے ہیں یعنی کمپائلر کا کام سر انجام دیتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے جس طرح کے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج یعنی مشین لینگویج ایک ایسی لینگویج جو کہ ہمارا کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے اس کے اندر کنورٹ کر دیتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی یہ کافی کام کرتی ہیں for example یہ software دونوں ہمیں IDE بھی پروائیڈ کرتے ہیں IDE سے ہمارے پاس integrated development environment بنتا ہے یہ ایک ہمارے پاس ایسی environment ہوتی ہے جس کے اندر ہم لوگ اپنے programs کو create کر سکتے ہیں ان کو edit کر سکتے ہیں اور ان کو save کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ہمارے پاس editor ہمیں پروائیڈ کر دیتے ہیں یہی softwares یہ editors کس طرح کے ہوتے ہیں یہ ہم ابھی اسی اپنی ویڈیو میں آگے جا کے جب turbo c++ کو install کریں گے تو اس چیز کو دیکھیں گے اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہ دونوں software's جو ہیں یعنی dev c++ اور turbo c++ debugger کا کام بھی سر انجام کرتے ہیں debugger ہمارے پاس دراصل ایک ایسا program ہوتا ہے جو کہ ہمیں help کرتا ہے یعنی ہماری مدد کرتا ہے errors کو detect کرنے میں اور ان کو ختم یعنی remove کرنے میں تو for example ہم نے کوئی program لکھا c language کے اندر اور وہ کافی ہی ایک لمبا program تھا لیکن جب ہم نے اس program کو run کرنا تھا تو وہ run نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کے اندر کچھ غلطیاں موجود تھیں کچھ errors موجود تھے تو وہ errors identify کرنا کہ وہ errors ہمارے program کے اندر کہاں پر موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ان کو remove کرنا یعنی ان کو ختم کرنے کے لیے help ہمارے پاس یہ debugger کا program ہمیں provide کرتا ہے اب آگے چلتے ہیں students اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ turbo c++ کے software کو install کس طرح کر سکتے ہیں اپنے computer کے اندر اور اوپر جو ہم نے چیزیں discuss کی یعنی کہ compiler IDE integrated development environment اور debugger کو discuss کرتے ہیں تو install کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں software کی setup file کی ضرورت پڑتی ہے یعنی سب سے پہلے ہم نے download کرنا ہے turbo c++ کی setup file کو اس کے بعد ہم نے اس setup file کو جو ہم download کریں گے اس کو استعمال کر کے ہم نے اس software کو اپنے computer کے اندر install کر لینا ہے completely اب اس کو install کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم نوٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی turbo c++ install کریں گے تو ہمارے computer میں .net framework already installed ہونا چاہیے اور اگر نہیں installed تو یہ کوئی issue کی بات نہیں ہے .net framework بھی internet پہ easily لیے بہ آسانی ہمیں مل جاتا ہے اور اس کو بھی ہم لوگ بہ آسانی اپنے computer میں install کر سکتے ہیں تو اگر تو students آپ کے computer پہ پہلے سے .net framework install نہیں ہوا تو سب سے پہلے step آپ نے کیا کرنا ہے کہ .net framework کو install کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے turbo c++ کو download کر کے install کرنا ہے اب turbo c++ کو download کرنے کے لیے ہم لوگ simple google chrome میں اپنا browser open کرتے ہیں اور google پہ جا کے ہم لوگ type کر دیتے ہیں turbo c++ اور enter کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیگر کافی زیادہ links ہمیں google دے دے گا اس کو download کرنے کے لیے ہم لوگ for example پہلے link پہ click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ اس software کو download کر سکتے ہیں اب یہاں ہم لوگ اس download button پہ click کریں گے اور ہماری file جو ہے ہمارے computer میں download ہو جائے گی download کرنے کے بعد ہم نے simple وہ جو setup file download کی ہے اس تک پہنچنا ہے یہ ہم لوگوں نے جو download کی تھی وہ file آ چکی ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس downloaded file کو use کر کے اس software کو اپنے computer میں install کرنا ہے تو ہم لوگ simple یہ جو setup file ہے turbo c++ 3.2 اس کے اوپر ہم لوگ double click کریں گے ہمارے پاس ایک pop up آ رہا ہے یہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم لوگ اس software کو run کرنا چاہتے ہیں تو بالکل تو ہم لوگ run پہ click کر دیں گے جیسے ہی run پہ click کریں گے تو turbo c++ کو install کرنے والی ایک install shield wizard ہمارے پاس open ہو جائے گی اس پہ ہم لوگ next click کریں گے اور بتائیں گے کہ اپنے اس wizard کو کہ ہم لوگ کام کیا کرنا چاہتے ہیں اب چونکہ میرے پاس یہ software میرے computer پہ پہلے سے installed ہے تو یہ install wizard جو ہے مجھے پوچھ رہا ہے کہ جو پہلے سے installed file ہے اس کو modify کرنا ہے یعنی اس کے اندر کوئی changing لانی ہے یا اس کو repair کرنا ہے کہ جو already installed ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور اس کو hull کرنا ہے یا جو already installed ہے اس کو remove کرنا ہے یعنی کہ delete کرنا ہے جب آپ لوگ اپنے computer پہ اس کو install کریں گے تو یہ option آپ کے پاس نہیں آئے گی کیونکہ آپ کے computer میں وہ پہلے سے installed نہیں ہیں آپ لوگ پہلی دفعہ install کر رہے ہیں تو آپ نے simple install کرنا ہے اور next کر دینا ہے پھر ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کچھ features کی option آ رہی ہے custom setup ہیں اس میں یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ وہ features select کریں جو آپ install کرنا چاہتے ہیں اب چونکہ میں پہلے سے install کر چکا ہوں سارے features تو میرے پاس اب یہاں پر new install کرنے کے لیے کوئی بھی features نہیں آ رہے تو آپ لوگوں نے کیونکہ complete install کرنا ہے تو آپ لوگ تمام features کو click کر کے جو ہے آگے چلے جائیں گے اور اسی طرح آپ next کریں گے اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ destination folder کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ software جو ہے install کہاں پر ہوگا اس کو اب یہاں پر install پر click کریں گے تو ایک complete software جو ہے آپ کے computer پر install ہو جائے گا میں یہاں پر اس کو cancel کر دوں گا چونکہ میرے پاس جو ہے software پہلے سے installed ہے اب اس کو finish کریں گے اب جب آپ لوگ install کر چکے ہیں تو جہاں پر بھی آپ نے اس file کو save کیا ہے یعنی جہاں پر بھی جو destination folder تھا جہاں پر آپ نے turbo c++ کو install کیا ہے وہاں سے جا کے آپ کے پاس جو dot exe یعنی dot exe file جو ہے اس کو آپ نے double click کر کے open کرنا ہے جب آپ اس کو open کریں گے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کی windows آپ کے سامنے آ جائے گی یہ ہمارے پاس turbo c++ کی starting window ہے یعنی جب بھی آپ لوگ اس setup کو sorry جو installed file ہے اس کو open کریں گے تو اس طرح کی ایک figure ایک windows آپ کے سامنے آ جائے گی اس windows میں آپ نے سب سے پہلے start turbo c++ پہ click کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کی window open ہو جائے گی یہ ہمارے پاس turbo c++ کا software ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ جو blue screen نظر آ رہی ہے یہ دراصل editor ہے یہاں پہ میں اپنا code جو ہوں type کر سکتا ہوں تو یہاں پر for example میں نے لکھا my editor ویسے تو یہ ہمارے پاس کوئی valid instruction یعنی valid code کی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ ابھی ہم نے code کو نہیں پڑھا تو ابھی ہم لوگ صرف editor کو دیکھ رہے ہیں یعنی یہاں پر جو بھی ہم لوگوں نے code کی commands لکھنی ہوں گی وہ ہم لوگ یہاں پر آکے اپنے keyboard کی مدد سے type کریں گے تو یہاں پر ہم لوگ لکھ دیتے ہیں for example my first code تو یہ میں نے ایک new file جو ہے اس کا میں نے new code بنایا اب میں file پہ جا کر اس کو save بھی کر سکتا ہوں save پہ click کر کے یا میں چاہتا ہوں کہ میں new file click open کر لوں تو میں new پہ click کروں گا تو دیکھیں میرے پاس new file open ہو گئی ہے اور جو پچھلی file تھی وہ غائب ہو چکی ہے اب اسی طرح میں اس file کو یہاں پر جا کے دوبارہ save کر سکتا ہوں یا اگر میرے computer میں کوئی already file پڑی ہوئی ہے کسی program کی میں اس کو open کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے open پہ جا کے اس کو open بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس compile بھی کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس آپ لوگ اوپر دیکھ سکتے ہیں compile کی option ہے اس کے اوپر click کریں گے compile کو یہاں پر click کریں گے یا alt f9 کی shortcut کی دبائیں گے تو تب بھی ہمارے پاس ہمارا جو code ہوگا وہ compile ہو جائے گا یعنی اس سے ہمارے پاس ایک ones اور zeros والی language کی شکل میں code آ جائے گا جو کہ ہماری machine سمجھ سکے گی اسی طرح debug اگر کرنا چاہتے ہیں تو debug پر click کریں گے اور یہاں پر inspect پر آ کے click کریں گے یا alt f4 کی shortcut کی دبائیں گے اور ہمارے code کے اندر جو جو errors ہوں گے وہ errors ہمیں یہ بتا دے گا ان تمام چیزوں کو ہم اپنے آگے والی ویڈیوز میں جا کے اور detail میں بھی سمجھیں گے ابھی کے لیے ہم نے صرف یہ سمجھا کہ ہمارے پاس turbo c++ ہمیں ہوتا کیا ہے یہ ہمیں کیا کیا services provide کرتا ہے اور اس کو ہم لوگ install کس طرح کرتے ہیں اور اس کے ہم نے editor کو دیکھا compiler کو اور debugger کو دیکھا بدیا ہے تھنکی ژنٹ hanへ